سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف چیئرمنٹ پی ٹی آئی کی درخواست پر سمات جسٹس منصور علی شاہ نے فل کورٹ بنانے کی تجویز دے دی ہے جسٹس منصور علی شاہ نے رماظ دیئے کہ میری تجویز ہے کہ نیب ترامیم کے خلاف کیس فل کورٹ کو سنا چاہیے اور اپنے ناظرین کو اہم قبر سے اگاہ کر رہے ہیں نیب ترامیم کے حوالے سے چیرمنٹ پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے اور جسٹس منصور علی شاہ نے فل کورٹ بنانی کی تجویز دی ہے جسٹس منصور علی شاہ نے رماظ دیئے کہ میری تجویز ہے کہ نیب ترامیم کے خلاف کیس فل کورٹ کو سننا چاہیے اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں اس کیس میں اہم موڑ سامنے آیا ہے جس میں آخری سماعت سولہ مائکو ہوئی تھی اور آج دوبارہ سماعت ہونے جا رہی ہے اور اس سماعت کے آگاز میں ہی جسٹس منصور علی شاہ جو اس تین رکنی بینچ کا حصہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس سب اس کیس کو میری تجویز ہے کہ فل کورٹ کو سننا چاہیے جسٹس منصور علی شاہ نے فل کورٹ بنانے کی تجویز دے دی ہے جسٹس منصور علی شاہ نے رماظ دیئے کہ میری تجویز ہے کہ نیب ترامیم کے خلاف کیس فل کورٹ کو سننا چاہیے اور اپنے ناظرین کو اہم خبر سے عگاہ کر رہے ہیں نیب ترامیم کے حوالے سے چیرمنٹ پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے اور جسٹس منصور علی شاہ نے فل کورٹ بنانی کی تجویز نے دی ہے جسٹس منصور علی شاہ نے رماظ دیئے کہ میری تجویز ہے کہ نیب ترامیم کے خلاف کیس فل کورٹ کو سننا چاہیے اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں اس کیس میں اہم موڑ سامنے آیا ہے جس میں آخری سماعت سولہ مائکو ہوئی تھی اور آج دوبارہ سماعت ہونے جا رہی ہے اور اس سماعت کے آغاز میں ہی جسٹس منصور علی شاہ جو اس تین رکنی بینچ کا حصہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس سب اس کیس کو میری تجویز ہے کہ فل کورٹ کو سننا چاہیے